بسم اللہ الرحیم آج ہم انشاءاللہ ایکسپین کریں گے کہ کیٹون زیادہ رییکٹیو ہے یا الڈیہائیڈ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ الڈیہائیڈز آر مور رییکٹیو دین کیٹونز ٹوال نیوکلیو فیلک ایڈیشن رییکشن الڈیہائیڈ زیادہ رییکٹیو ہوتے ہیں کیٹون کے نسبہ ٹوال نیوکلیو فیلک ایڈیشن ایٹ مینز دیٹ الڈیہائیڈ رییکٹ کوکلی دین کیٹون وائی اس کی پیچھے دو ریزن ہے ایک ہے الیکٹرانک ایفیکٹ اور دوسرا ہے سٹیرک ہینڈرینس تو پہلے کرتے ہیں الیکٹرانک ایفیکٹس یہ ہمارے ساتھ کیٹون ہے کاربنائل کاربن کے ساتھ دو الکائل گروپ ہٹیچ ہے یہاں پر یہ الڈیہائیڈ ہے یہ بھی الڈیہائیڈ ہے پارملڈیہائیڈ تو یہاں پہ کوئی الکائل گروپ نہیں ہے اور یہاں پہ پارملڈیہائیڈ کے علاوہ باقی تمام کے ساتھ ایک ہاں الکائل گروپ ہوتا ہے اور یہ الکائل گروپ الیکٹرانڈ ڈونیٹنگ گروپ ہوتے ہیں یہ الیکٹرانڈ دیتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کاربنائل گروپ میں کاربن پرپرشل پازیٹی آو چارج ہے اور ایکسیجن پرپرشل نیگٹی آو چارج ہے یہ پولر بان ہے کیونکہ ان دونوں کی الیکٹر نیگٹیوٹی کے درمیان ڈے پرنس ہے کاربن کا الیکٹر نیگٹیوٹی کم ہے تو یہاں پہ اس پہ پرشل پازیٹی ہو اور ایکسیجن کے الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہے تو اس پہ پرشل نیگٹیوٹی چارج ہے تو یہاں کی ٹونہ کے میں کاربنائل گروپ کاربن کے ساتھ دو الکائل گروپ آٹیچ ہے یہ الکائل گروپس الیکٹران دیتے ہیں اس کاربن کو اور اس کاربن پہ جو پرشل پازیٹیوٹیوٹی چارج ہے اس کو سٹیبلائز کرتے ہیں اس کو نیٹرلائز کرتے ہیں مطلب اس کاربن پہ یہ پرشل پازیٹیوٹیوٹی چارج کو کم کرتے ہیں یعنی الیکٹرپیلک کاریکٹر کو کم کرتے ہیں یہاں پہ الڈیائیڈ میں ایک الکائل گروپ ہے الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہے تو یہاں پہ صرف یہ ایک الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہے اور یہ الیکٹران دیتے ہیں اس کاربن کو تو یہاں پہ جس طرح یہاں بھی ہوا تو یہاں پہ پرشل پازیٹیوٹیوٹی چارج کو سٹیبلائز کرتا ہے نیٹرلائز کرتا ہے لیکن اس کے نسبت یہ کاربن جو پرشل پازیٹیوٹیوٹی چارج ہے یا یہ لسٹیبلائز ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ صرف ایک الکائل گروپ ہے اور ہاں پہ دو الکائل گروپ 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 گرو نہیں یہاں پہ یہ زیادہ stabilise کرے گا neutralise کرے گا positive character کم کرے گا electrophilic nature کم کرے گا electrophilic character کم کرے گا اور یہاں پہ یہ یہ بھی stabilise کرے گا لیکن اس کے نصبہ تھوڑا سا تو یہاں پہ یہ electrophilic زیادہ electrophilic ہوگا اور یہ کم electrophilic ہوگا due to having more alkyl group due to having less alkyl group تو یہاں وجہ ہے کہ یہاں پہ الڈیائیڈ میں کاربن مور الیکٹروفیلک ہے اور یہاں پہ کیٹون میں کاربن لس الیکٹروفیلک ہے تو یہ اس پہ نیوکلیو فائل ایزی لیا ٹیک کرے گا جتنی بھی الیکٹروفیلک کریکٹر زیادہ ہو تو اس پہ نیوکلیو فائل ایزی لیا ٹیک کرے گا جتنی بھی الیکٹروفیلک کریکٹر کم ہو تو اس پہ الیکٹروفیل نیوکلیو فائل اچھی طرح سا ٹیک نہیں کرے گا تو ایک وجہ یہ ہے دوسری وجہ سکیرک ہینڈرنس ہے اگر آپ کی ٹون کو دیکھ لے تو کوٹین کے ساتھ دو بلکی کراؤڈڈ الکائل گروپس ہیں اور یہاں پہ الڈی ہائیڈ یا پہ پرمالڈی ہائیڈ کے ساتھ کوئی بھی بلکی کراؤڈڈ الکائل گروپ نہیں ہے لیکن اگر الڈی ہائیڈ کے ساتھ ایک بلکی الکائل گروپ ہے تو ہم اگر اس دو لوگ کو کنفیر کریں تو یہاں پہ صرف ایک بلکی الکائل گروپ ہے اور یہاں پہ دو ہے تو یہ کاربن زیادہ ایکسپوز ہوگا ٹو ارڈ نیوکلیو فائل اور یہ کاربن لس ایکسپوز ہوگا ٹو ارڈ نیوکلیو فائل اس کنفیر کو اس کاربن کی تو یہاں پہ یہ نیوکلیو فائل ایزلی اٹیک کرے گا کیونکہ یہ ایک تو زیادہ الکٹو فیلک ہے الکٹوالک اپک میں ہم نے پڑا اور دوسرا یہ بلکی گروپ ایک ہے تو یہ کاربن زیادہ ایکسپوز ہے اور اس پہ نیوکلیو فائل ہیپیلی اٹیک نہیں کرے گا اٹیک میں ڈیپیکلٹی مخصوص کرے گا کیونکہ یہاں پہ دو بلکی الکائل گروپ سے تو یہ کاربن اس کے نظر پہ لیس ایکسپوز ہے اور دوسری جانب الکٹارے کے پٹ میں ہم نے کہہ دیا کہ یہ لیسل اکٹوپیلک بھی ہے تو دونوں وجہ سے یہ اٹیک کیلئے سسیپٹیبل نہیں ہے تو یہاں پہ یہ نیوکلیو فائل اٹیک کرے گا تو یہاں بنائے گا ٹرانزیشن سٹیٹ لوک ایڈ ہے یہ ٹرانزیشن سٹیٹ بن گیا یہ اس طرح ہوگا یہ اس طرح الکٹرانک اکسیجن لے گا تو یہ الکا اکسائیڈ آئین بن گیا نیوکلیو فائل اٹیچ ہو گیا اس طرح یہ بھی اس طرح الکا اکسائیڈ آئین بن گیا اور نیوکلیو فائل ثیاب کے کیٹون سے جو ٹرانزیشن سٹیٹ بن گیا یہ مور کراؤڈڈ ہے اور آلسو ہیب ہائی انرجی وائل الڈی آئیڈ سے جو ٹرانزیشن سٹیٹ بن گیا تو یہ لیس کراؤڈڈ ہے اور یہ اس کی انرجی بھی کام ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہ الکا اکسائیڈ آئین آلڈی آئیڈ کی ایزیلی اٹیک کرے گا پروٹان پہ پروٹینیٹڈ ویل بھی ایزیلی وائل دیس ویل بھی پروٹینیٹڈ ڈیپیکٹلی تو یہاں پہ ایڈیشن پروڈک دے گا یہ ایڈیشن پروڈک ہو گیا نیوکلیو فائل کو ڈسچارج کرے گا اس طرح یہ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ الڈی آئیڈز آر مور رییکٹیو دن کی ٹون ڈی ٹوارڈ نیوکلیو فائلک ایڈیشن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ الڈی آئیڈ رییکٹ کویکلی دن کی ٹون ٹوارڈ نیوکلیو فائل ایک تو الیکٹرانک اپیکٹ ہے یہاں پہ ایک الیکٹرانڈ ڈونیٹنگ گروپ ہے تو یہ کاربن سٹیبلائز ہوگا بٹ لسٹیبلائز ہوگا اس کی ٹون کیونکہ کی ٹون کی کاربن کے ساتھ دو الیکٹرانڈ ڈونیٹنگ گروپ ہے اور دونوں الیکٹران دیتے ہیں ٹوارڈ کاربن تو یہاں پہ یہ کاربن زیادہ سٹیبلائز ہوگا شارٹ کر مطلب یہ ہے کہ یہ اس پہ پازٹیوچار زیادہ ہوگی اور اس پہ کم ہوگی یہ مار الیکٹروپیلک ہوگا اور یہ لس الیکٹروپیلک ہوگا جتنا الیکٹروپیلک کریکٹر زیادہ ہو تو اتنا ہی اس پہ نیکلیو فائل آٹیک ایزی کرے گا تو اس پہ نیکلیو فائل ایزیلی آٹیک کرے گا اس کا امپیوٹ ہوگی دوسری وجہ ہے کہ یہاں پہ سٹیرک ہینڈرنس ہے رکاوٹ ہے راستے میں آٹیک کی راستے میں کیوٹون میں کاربن کے ساتھ دو بلکی گروپس ہے اور الڈیائیڈ میں کاربن کے ساتھ ایک بلکی گروپ ہے تو یہ کاربن زیادہ دی ایکسپوسیتور نیکلیو فائل ہے اور یہ لیس ایکسپوسیتور نیکلیو فائل تو یہاں پہ نیکلیو فائل will attack happily on this کاربن and here the نیکلیو فائل will feel difficult to attack on this کاربن تو یہاں ہی وجہ ہے کہ الڈیائیڈ is more reactive than کیٹون ایک اور یہاں پہ جو transition state بن گیا الڈیائیڈ سے transition state less crowded ہے and low energy رکھتے ہیں کیٹون سے transition state جو بن گیا یہ زیادہ crowded ہے اور high energy رکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ attack بھی easily کرے گا اور یہ مشکل سے تو یہاں پہ جو addition product بنے گا اسے easily بنے گا الڈیائیڈ سے اور کیٹون سے تھوڑا سا مشکل سے بنے گا تو انشاءاللہ یہ ہمارا topic تھا باقی اس طرح مشکل مشکل topic سامنے لائیں گے thank you very much